آپ کے کردار کی چمک اتنی ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کے قریب آئیں ہم نے ساری زندگی لوگوں کو دور پھینکنے کا کام رشتہ داروں کو دور پھینکا ہمسائیوں کو دور پھینکا دوستوں کو دور پھینکا زیادہ لوگوں کو قریب بھی کرو پیار سے نڑے بھی کرو مولا یا صلی و سلیم دائیماً آباداً عالا حابید بکا خیر الخلق کلی ہی بیم اللہ علیہ السلام نے مسلمان کی تعریف فرمائی ہے نا المسلم من صالم المسلمون من لسان ہی و یدہی مسلمان کون ہے جس کی نمازیں بڑی لمبی ہیں جس کے سجدے بڑے طویل ہیں جو جو ہے وہ لمبے لمبے چلے اور وظیفے کرتا ہے نہیں حضور نے مسلمان کی سادہ سے تعریف کیا ہے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے یہ مسلمان کی تعریف کیا ہے اس کا ہاتھ کسی پہ ظلم نہ کرے اس کی زبان کسی کے خلاف نہ کھڑی ہو زبان سے کسی کی غیبت نہ کرے زبان سے جھوٹ نہ بولے زبان سے سب و شتم نہ کرے زبان کے تیر نہ برسائے کہتے ہیں جو نیزوں کے زخم ہیں وہ ایک دن بھر جاتے ہیں لیکن جو زبان کے لگے ہوئے زخم ہیں وہ کبھی نہیں بکتا ہے تو اپنی زبان کو رحمت بنائیں کسی کے لیے عذیت نہ بنائیں چلتے چلتے بات کر دی اور اس کو عذیت میں مبتلا کر دیا اور تمہاری معمول کی کارروائی تھی اس زبان کو کابو میں رکھو اس زبان کو کنٹرول میں رکھو میرے حضور نے فرمایا جو تمہارے دو جبروں کے درمیان ہے اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی تمہاری پارسائی کی جگہ تم ان دو چیزوں کی مجھے زمانت دے دو میں محمد تمہیں جنت کی زمانت دے دیتا ہوں تو اس زبان کو کابو میں رکھنا ہے اس سے کسی کو عذیت نہیں دینا مسلمان لعان نہیں ہوتا مسلمان گالیاں دینے والا نہیں ہوتا مسلمان کسی کی عزت اور عابروں نہیں اچھالتا پگڑیاں نہیں اچھالتا کسی کا نقصان نہیں چاہتا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچے وہ ایک رحمت کا وجود ہوتا ہے وہ ایک پیکر خیر ہوتا ہے اس کا وجود اللہ تعالی جللہ شانہو کا انام ہوتا ہے تو اس کی مخلوق کو راحت پہنچائیں اس کی مخلوق کے لئے رحمت بن جائیں اور لوگوں کے دکھ درد بانٹیں ان کی عذیتیں ختم کریں بلے تمہارا کوئی دشمن ہی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ بھی خیر خواہی کرو اس کے ساتھ بھی اچھائی کا سلوک کرو وہ دشمن بھی ایک دن تمہارا دوست بن جائے گا میرے حضور کی سیرت اگر آپ پڑھیں تو لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہے لیکن تائف کے بازاروں میں جب پتھروں سے حضور کو لہو لہان کر دیا اور نالیند خون سے بھر گئے تو آقا گریم سے کہا ان کے لئے بد دعا کر دیجئے فرمایا میں زحمت نے رحمت بن گیایا تو پھر کیا اس کے نتیجے برامت ہوئے ایک لفظ اس وقت حضور نے کہا تھا مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے یہ نہیں تو ان کی نسلیں ایمان لے ہیں تبلیغ کا صلح نقد ہی ہم لے لیتے ہیں کہ ابھی ہمیں فارق کرو نہیں کبھی دوسری نسل پر بھی صلح چھوڑنا پڑتا ہے تو میں مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع اور کیا ہم اس بوڑی عورت کا تذکرہ بھول جاتے ہیں جو اپنے گھر کے تھڑے پر اپنا سامان باندھ کے بیٹھی تھی اس نے سنا تھا کہ یہاں ایک جادوگر رہتا ہے جو لوگوں کے دھرم لوٹ لیتا ہے اور وہ منتظر تھی کوئی آئے اور اس بوجھ کو میرے کندے پر لات دے اور میں اپنے میکے چلی جاؤں ساری زندگی بتوں سے وفا کرتے گزاری ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جادوگر مجھے ملے اور میرا دین چین لے میں نے لات منات حبل عزہ یعو اور یعوس اور نصر کی پیروی کی ہے میں نے اپنے اباوجداد کے معبودوں کو مانا ہے سنا ہے جو اسے ملتا ہے اس کا دین ہی لوٹ لیتا ہے تو میں شہری چھوڑ جاتی ہوں ساری عمر بتوں کی وفا میں گزاری میرا بھڑاپا خراب نہ ہو جائے میں چھوڑ جاتی ہوں شہر کو منتظر بیٹھی تھی سامان رکھ کے کہ حضور ہی آگئے سامان دیکھا تو کہا کہ بڑھیا نے کہا بھتیجے یہ سامان میری کمر پہ رکھ دو حضور نے سامان اٹھایا بھاری تھا بڑھیا کو دیکھا تو کمزور تھی لاتھی ٹیک کے چل رہی تھی کیسے حضور گوارہ کرتے کہ اس کی کمر پہ رکھ دے کہا بڑھیا اگر کہو تو یہ سامان جہاں چاہتی ہو میں خود ہی نہ پہنچا آؤں کہا کہ یہ تو کمال مہربانی ہوگی حضور سامان اٹھا لیا اور بڑھیا کے ساتھ چل رہے ہیں اور وہ راستے میں مٹھی مٹھی باتیں کر رہی ہے کہ بیٹے میں کبھی بھی یہ شہر نہ چھوڑتی ام القرآن ہے شہروں کی ماں ہے یہ کیا خوبصورت شہر ہے لیکن مجھے پتا چلا یہاں ایک جادو گھر ہے جو لوگوں کے دھرم لوٹ لیتا ہے میں نے کہا کہ ساری زندگی بتوں سے وفا کرتے گزاری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی ملے اور میرا دین لوٹ لے میں شہر چھوڑ کے جا رہی ہوں اور اس تا باتیں کرتی جاری ہے اور حضورت سن رہے ہیں کوئی بات نہیں کہی کہ یہ پڑھا تیرا سامان حضورت چلتے گئے جب منزل پہ پہنچی حضورت نے سامان سپرد کیا اور الویدہ کہ کے واپس پلٹنے لگے تو بڑیہ نے کہا بچے اپنا نام تو بتا جا میں جب اپنے میکے گاؤں بتاؤں گی کہ میں مکہ کو چھوڑ کے آئی ہوں وہاں جادو گر آیا ہے جو دھرم لوٹتا ہے لوگوں کے تو لوگ مکہ کے بارے میں جذبات اچھے نہیں رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اہل مکہ کو گالیاں دینے لگ جائیں تو میں انہیں یہ بھی بتاؤں گی اگر جادو گر وہاں آیا ہے تو ایسے سال جوان بھی وہیں رہتے ہیں جو بوڑوں کی مدد کرتے ہیں دکھیوں کے کام آتے ہیں تو میں تیرا نام بتا بتا کے ان کو کہوں گی اور تجھے دعائیں دیا کروں گی تو حضورت مسکر آ کے کہا بڑیہ پھر جس جادو گر سے تو بھاگتی آئی ہے میں وہی تیرے سامنے کھڑا ہوں میرا نام محمد ہے صل اللہ درود پڑھنے کو جی نہیں چاہتا پڑھو صل اللہ علیہ وسلم کہا میرا نام محمد ہے صل اللہ علیہ وسلم اس نے کہا سچ سے کہا ہاں میرا نام محمد ہے صل اللہ علیہ وسلم اس نے کہا اچھا پھر آپ کا جادو میرے پہ چل گیا تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی تو یہ تھا کردار آپ کے کردار کی چمک اتنی ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کے قریب آئیں ہم نے ساری زندگی لوگوں کو دور پھینکنے کا کام رشتے داروں کو دور پھینکا ہمسائیوں کو دور پھینکا دوستوں کو دور پھینکا ذرا لوگوں کو قریب بھی کرو پیار سے نیڑے بھی کرو محبت سے باہوں میں سمیٹو بھی ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے مددگار بن جاؤ چھوٹا سا گاؤں ہے چھوٹا سا شہر ہے چھوٹا سا محلہ ہے بستی ہے برادری ہے ایک دوسرے کے قریب کرنے کی کوشش کرو